مہترک ونسم کالج میں ہمارے ایک ٹیچر سے سر خالد صاحب ایک دن کلاس میں آئے تو کلاس میں بڑا شور ہو رہا تھا تو سر غصہ ہوئے اور ان نے پوچھا کہ کون سے سٹوڈنٹ ہے جو شور کرنے میں انوالف تھے تو ہمیں پتا تھا جو بھی سٹوڈنٹس انوالف تھے لیکن نام کوئی نہیں لے رہا تھا کیونکہ سب کے ساتھ سلام دوا تھی اور ہم نے نہیں کہا کہ ہماری وجہ سے بیزت ہی ہو جائے ان کی سو اینیوی اس نے بڑے طریقے سے ہماری عزت عفضائی کی اور دو ٹک الفاظ میں کہا کہ جو اس کریکٹر یا اس پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اسی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کی فیملی کو یا کس طرح کی پرسنالٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے کوئی فیزیکل سائننٹ سیمٹم ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے ہماری زندگی میں چاہے ہم سٹوڈنٹ لائف میں ہیں یا پروفیشنل لائف میں ہیں انسکسسفل لوگ ہوتے ہیں میں ان کو ایک آسان لفظوں میں سیلیبریٹ کروں گا ان کے کچھ سائننٹ سیمٹمز ہوں گے نمبر ون سائن جیلیسی بغض حسد یہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا اپنی زندگی کو چھوڑ کے دوسروں کے زندگی میں کیا چل رہا ہے اس بندے کو اس سے بہت لگا ہوتا ہے کبھی بھی اپنی امپرومنٹ پر نہیں سوچے گا بلکہ اگلا امپروف کیوں ہو رہا ہے یہ اس کے بارے میں اپنی انرجی زائع کر رہا ہوگا اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کو کبھی کبھی اس زندگی میں اس کے کچھ غلط کاموں کی سزا ملتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اگلے کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سک رہے ہوتے اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ کا وہ جو تھوڑا بہت بھی پروٹینشن لیول ہوتا ہے آپ اس کو بھی برباد کر کے رکھتے ہیں نمبر ٹو سائن جو بھی سکسیسفل بندہ یہ دیکھے گا یہ سنے گا کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا ہمیشہ بلیم کرے گا کہ یار اس بندے نے جو یہ سکسیس حاصل کی ہوئی ہے یہ اس کی جو ہے اس کا کوئی جگار لگا ہوا ہے اس کی قسمت اچھی ہے یہ تو بھائی میں بھی کرلوں اس طرح کی جو ہے نورڈیفینس میکنزم اپنائے گا خود کو جسٹیفائی کرے گا اور آپ ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز کومن دیکھیں گے کہ یہ جن لوگوں سے یہ جل رہا ہوتا ہے جن لوگوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ اچیومنٹس میں پروفائل میں اس سے اوپر کے لوگ ہوں گے کبھی بھی یہ اپنے سے نیچے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرے گا اور یہ وہ فیکٹ ہے بیکوز یہ ڈسکس ہی ہونے کرتا ہے جو اس کا مائنڈ جو اس کا دل مانتا ہے کہ اس بندے نے واقعی اچیف کیا ہوا ہے تیسرا پوائنٹ اگر آپ نے کبھی غلطی سے بھی ایسے لوگوں سے اپنے فیوچر پلانز اپنی کریٹیوٹی یا آپ نے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکس کر لیا تو یہ اتنے لوجیکل ریزنس ہے آپ کی اس کریٹیوٹی کو ایسے کھڑے لائن لگائیں گے کہ آپ چاہ کے بھی وہ کام جو کہ ٹھیک ہوگا جو کہ بڑا ویلڈ ہوگا اس کرنے جو گے نہیں رہیں گے ان شورٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں ہمیشہ پروفیشنل لائف ہے سوشل لائف ہے ٹوکزک لوگوں سے دور رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہوئی ہے اور یہ آپ نے صرف گزارنی نہیں ہے یہ جینا ہے آپ نے زندگی کو ہمیشہ